بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم students i hope you all are fine students ہم یونی نوبر ون پڑھ رہے تھے جس میں ہم جس کا نام تھا cellular organization of plants and animals اور ہمارا آج کا جو topic ہے وہ difference between plant and animal cell ہم کیا پڑھیں گے پلانٹ اور animal cell کا difference پڑھیں گے آج اس سے پہلے ہم پلانٹ سیل کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ اینیمل سیل کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ سیل کیا ہے اور ان دونوں سیل کی میں ڈیفرنس کیا ہے تھوڑا بہت ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اور سیل اورگینیلیز کے بارے میں ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا تو یہ ہمارا پلانٹ سیل ہے اور یہ ہمارا اینیمل سیل ہے پلانٹ سیل میں ڈیفرنس ہمیں نظر آ رہا ہے ان دونوں میں پلانٹ سیل کا جو نیوکلیس ہے وہ سیل ممبرین کے بالکل پاس پریزنٹ ہے اور جو اینیمل سیل کا نیوکلیس ہے وہ سینٹر میں پریزنٹ ہے سیل کے اچھا ہم ون بائی ون چلتے ہیں اور ان کا ڈیفرنس سیکھتے ہیں سب سے فرسٹ پہ ہے کہ سیل وال اس پریزنٹ پلانٹ سیل میں سیل وال پریزنٹ ہوتی ہے یہ جو باہر والی آپ کو یہ جو سیل نظر آ رہی ہے یہ جو وال نظر آ رہی ہے یہ اس کو سیل وال کہتے ہیں سیل وال کی ڈیٹیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو یہ سیل وال ہے اور اینیمل سیل میں ایسا کوئی سٹرکچر پریزنٹ نہیں ہے تو سیل وال is absent in اینیمل سیل یہ ون پوائنٹ تھا اور سیکنڈ پوائنٹ ہے نیوکلیس لائز نیر دا سائیڈ آف دی سیل وال بیکوز آف آل آرز ویکیول جو نیوکلیس ہے وہ پلانٹ سیل میں ایک سائیڈ پر پریزنٹ ہے سیل وال کے ساتھ پریزنٹ ہے کس وجہ سے بیکوز آف دی پریزنٹ آف آل آرز ویکیول ایک پڑے ویکیول کی پریزنٹ کی وجہ سے نیوکلیس ایک سائیڈ پر پڑا ہوتا ہے لیکن اگر ہم اینیمل سیل کا نیوکلیس دیکھیں تو اینیمل سیل میں جو نیوکلیس ہے نیوکلیس لائز ان دی سینٹر آف دی سیل نیوکلیس آف وہ سیل کی سینٹر میں پریزنٹ ہے اینیمل سیل کی اگر ہم بات کریں تو تھرڈ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں سنگل لارج ویکیولیس پریزنٹ ایک ہی لارج ویکیول پریزنٹ ہے یہ دیکھیں ایک ہی ویکیول ہے اور لارج سائز میں ہے اگر ہم اینیمل سیل کی بات کریں تو مینی سمال ویکیولز آر پریزنٹ چھوٹے چھوٹے بہت سے سمال ویکیولز پریزنٹ ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہے ہیں یہ ہے یہ والا یہ بلو کلر میں لائٹ بلو کلر میں جو آپ کو نظر آرہے ہیں یہ ویکیول ہیں مینی سمال ویکیولز پلانٹس میں کلورو پلاسٹ پریزنٹ ہوتے ہیں یہ یلو کلر کے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے اندر گرین ڈورڈ ہیں کلورو پلاسٹ کے مین کام کیا ہوتا ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ فوڈ بنانا فوڈ بنانا جو ہے یہ کلورو پلاسٹ کا مین فنکشن ہے اور پلانٹس میں ہمیں پتہ ہیں اپنی فوڈ خود بناتے ہیں بٹ اینیمل سیلز اپنی فوڈ نہیں بنا سکتے وہ کیوں نہیں بنا سکتے کیونکہ اینیمل سیلز میں ایسا کوئی کلورو پلاسٹ پریزنٹ نہیں ہے کلورو پلاسٹ آر ایپسنٹ ان اینیمل سیلز فیفت پوائنٹ ہے سینٹریولز آر ایپسنٹ پلانٹ سیلز میں سینٹریولز ایپسنٹ ہوتے ہیں سینٹریولز مجود نہیں ہوتے اینیمل سیلز میں سینٹریولز پریزنٹ ہوتے ہیں یہ سارے اورگینیلز ہم اس سے اوپر والے ٹاپک میں ڈسکس کر چکے ہیں ان کی ڈیٹیل ان کی ڈیفینیشن اور ان کا فنکشن اگر آپ کو ابھی بھی ان پوائنٹس کی سیل وال کی نیوکلیس کی ریکیولز کلوروپلاس ہے سینٹریولز ان کی نہیں سمجھائی تو آپ پچھلا لیکچر سنیں اور جو جو پوائنٹ نہیں سمجھا رہا اس کو کلیر کریں اگر پھر بھی سمجھ نہیں آرہا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور یہ question important ہے پیپر میں جب بھی question آئے گا write difference between plant and animal cell جہاں پہ بھی word different use ہوگا تو آپ نے difference جو ہے وہ مجھا line لگا کے لکھنا ہے center میں line لگا کے ہمیشہ difference کو لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا next ہے ہم چلتے ہیں آپ کی home assignment ہے home assignment میں کیا ہے کہ آپ نے یہی question جو میں نے آپ کو دیا ہے ابھی پڑھایا ہے یہ آپ نے learn کرنا ہے write write بھی کرنا ہے اور learn بھی کرنا ہے اور میں نے بھی کیا بتایا کہ line لگا کے center میں پھر آپ نے اس کو write کرنا ہے write difference between plant and animal cell یہ ایک ہی question ہے اور یہ long question ہے okay lecture کو دھیان سے سنیں اگر کوئی problem ہو تو مجھ سے پوچھیں thank you very much and allah bless you all and on 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 موسیقی